بجلی پر سنتکاروں کو ریلیف عوام کو تکلیف وزرعظم نے سنتوں کے لئے بجلی دس روپے انتر پیسے فیونٹ سستی کرنے کے منظوری دے دی وزرعظم آفیس کا کہنا ہے کہ سنتوں کو یہ پیکچ عالمی منڈی میں اشیاء کی لاغت کے مقابلے کے قابل بنانے کے لئے کیا گیا جسے سنتی اور ذریعی مصنوعات کی پیداواری لاغت میں کمی اور برامدات میں اضافہ ہوگا پیکچ سے سنتی ترقی کی رفتار مزید تیز اور روزگار میں اضافہ ہوگا سنتوں کے پائیے کی رفتار تیز اور برامدات میں اضافہ سے ملکی محشد کو فائدہ ہوگا دوسری طرف نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں پانچ روپے بہتر پیسے فیونٹ اضافہ کی منظوری دے دی بجلی کا عوصتاً بنیادی ٹیرف انتیس روپے اٹھتر روپے سے بڑھ کر پین تیس روپے پانچ پیسے فیونٹ ہو جائے گا نیپرا نے فیصلہ حکومت کو بھیجوا دیا اضافہ کا اطلاق یکم جلائی دوہ سر چوبیس سے کرنے کا فیصلہ بجلے کے قیمت میں اضافہ کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے اضافہ ایک ساتھ ہوگا یا مرحلہ وار اس کا فیصلہ بھی کابینہ کرے گی حکومت کا عوام کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے تک کمی کر دی پیٹرول کی قیمت دس روپے بیس پیسے کمی کے بعد دو سو اٹھاون روپے سولہ پیسے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر کمی نائی قیمت دو سو سر سٹھ روپے نواسی پیسے فی لیٹر ہو گئی حکوم جون کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں چار روپے چوہتر پیسے جبکہ دیزل کی قیمت میں تین روپے شہاسی پیسے فی لیٹر کمی کی تھی اب تک پیٹرول کی فیلیٹر قیمت میں عوام کو مجموعی طور پر 35 روپے کا ریلیف عوام کو دیا جا چکا پیٹرولی مصوات کی قیمتوں میں کمی پر عوام کا ملاجلہ ردی عمل بعض سے حکومت اقدامات کو خوشائند قرار دے دیا کچھ شہروں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر حقیقی معنی میں عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں بھی کمی کرے وزیراعظم شہباز شریف آج شام قوم سا خطاب کریں گے وزیراعظم حکومت کی سو روزہ کارکردگی مہنگائے میں کمی اور معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد ملیں گے وزیراعظم کا خطاب معاشی اور صفارتی محاص پر کامیابیوں پر مشتمل ہوگا وزیراعظم مائندہ برسوں کے لیے بڑے منصوبوں کا روٹ میپ بھی دیں گے وفاق کے حکومت نے ہماری سکیمیں ختم کر دی وفاق کو سندھ کو بھی پاکستان سمجھ کر ترکیاتی سکیمیں دینی چاہیے وزیراعظم مراد علی شاہ کی پوسٹ بچٹ پریس کانفرنس کہاں نگران حکومت نے بھی منتخب حکومت کی ترکیاتی سکیمیں بند کر دی سندھ کا بینہ نے فیصلہ کیا کہ بچٹ میں کوئی نئے سکیم شامل نہیں کریں گے بلکہ تمام جاری سکیموں کو اس سال مکمل کریں گے اور اگلے سال ہم گروت پر جائیں گے ہم وفاق سے انیس سو عرب روپے ملنے کی توقع ہے اگلے سال کے لیے ساڑھے تین فیصل جی ڈی بی گروت کی بات کی جا رہی ہے کوشش ہے کہ جی ڈی بی کے حوالے سے وفاق کے ساتھ تعمل کریں ہمارا ترکیاتی بجٹ دیگر صوبوں سے زیادہ ہے سندھ کے بجٹ میں سے اکتیس فیصل ترکیاتی کاموں میں جاتا ہے محمود اچکزئی کی سربراہی میں کمیٹی کا پیپس پارٹی نون لیگ اور ایمکیم سے رابطے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل سے محمود خان اچکزئی کو مکمل اعتماد کا پیغام بھیجوا دیا اسد کیسر نے محمود اچکزئی سے ملاقات میں مزاقراتی عمل آگے بڑھانے کا کہا ٹی او آر سٹیکر کے پیپس پارٹی نون لیگ اور ایمکیم سے رابطہ ہوگا محمود اچکزئی مزاقرات کے لئے الائنس میں سے ایک ایک نمائندہ شامل کریں گے محمود اچکزئی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد مولانا فضل رحمان کو اعتماد ملیں گے عید کے بعد مولانا فضل رحمان سے ملاقات متوقع بانی پی ٹی آئی کا الائنس کے مزاقراتی عمل کی مکمل حمایت کا فیصلہ پاومی سملی میں اپوزیشن لیڈیا رومر آیوب اور ترجمان پی ٹی آئی رو فحسن کا تحریک تحفظ آئین کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت ایمکیو ایم سے بات چیت سے انکار تاہاں محمود خان اچکزئی اتحاد کی پلیٹ فارم سے کسی سے بات کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے بانی پی ٹی آئی واضح کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایمکیو ایم سے بات نہیں ہوگی عمر ایوب نے الزام آئیت کیا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم نے لانڈن پلان پر کام کیا لانڈن پلان کا حصہ تھا کہ پاکستان کو لوٹو اور عیاشی کرو پی ٹی ایم ٹو حکومت نے عوام کو برباد کر دیا بی ٹی آئی نے سیاسی قیادت سے مذاکرات کے لیے پشتن خاملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو مکمل اختیارات دینے کا فیصلہ کیا تھا عالمی بینک نے پاکستان کے لیے پندرہ کروڑ ڈالر فنڈز کی منظوری دے دی راکم صوبہ پنجاب میں تعلیم کی سہولیات کی بہتری پر خرچ ہوگی ترجمان عالمی بینک کے مطابق پنجاب میں ستر لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں راکم سکولوں سے باہر بچوں کی تعلیم کی سہولیات کی بہتری پر خرچ ہوگی پرائمری سکولوں میں بچوں اور بچوں کی انرولمنٹ ممکن ہوگی راکم سے کورونا کے دوران تعلیم کے شعبے کو پہنچتے والے نوکسانات کی ریکبری ہوگی منصوبے پر عمل درامت سے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار اسادزہ سات ہزار ہیڈ ماسٹرز بھی مستفید ہوں گے عالمی بینک نے ایک ہفتے قبل داسٹو ڈیم کے لیے ایک ارب ڈالر کرس کی منظوری دی تھی پریس کلپ اسلامباد کی سامنے اتجاز شفر پی ٹی آئے کارکنوں کے خلال دہشتگردی کا مقدمہ درج پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما آمیر مغل سمیت دس افرات مقدمے میں نامزد مقدمے میں دہشتگردی سمیت دس افرات شامل تفتیش تھانا سی ٹی ٹی کی پولیس کرے گی مقدمہ تھانا کوہسار کے ایس ایچو کی مدائیت میں درج کیا گیا پاور مانکہ پر تشدد کرنے والے بخلا کی زمانتوں میں چوبیس جون تک کیلی توسی نائم پنجوتا اور علی اجاز کی حاضری معافی کی درخواست پر ایٹی سی اسلام آباد کے جج تاہر عباس نے رمارکس دے کہ عثمان گل لاہور سے آ گئے اور یہاں والے لاہور چلے گئے وکیل نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں میرا القادر کیس کا ٹرائل ہے کوئی اور تاریخ دے جج نے رمارکس دے کہ اچھا کیا بتا دیا کوشش کریں آئندہ سماعت پر سب موجود ہوں عدالت نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت چوبیس جون تک کیلی ملتبی کر دی مویشی منڈی زمین پر قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی عیدے قربہ میں دو روز باقی رہ گیا ہے جانوروں کی خریداری میں تیزی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش پڑ گیا کسی کو جانور مل گیا تو کسی کی تلاش جاری جانوروں کی قیمتیں دگنی ہونے پر بیشتر شہریوں کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی دشوار تانگھر میں سنگدل وڈیرے کی صفاقیت بے زبان جانور پر ظلم انسانیت بھی شرما گئی کھیت میں داخل ہونے پر وڈیرے نے اوٹ کی ٹانگ کار دی پولیس اباسر وڈیرے کے بجائے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مالک اوٹ کی کٹی ٹانگ لے کر پریس کلپ سانگھر پہنچ گیا حکام سے انصاف فرہام کرنے کی اپیل عید سے قبل بیپاریوں کا شہریوں کو چھونا لگانے کا انکشاف کراچی میں بکروں کے مسنوعی دانت لگا کر بیٹھنے والے بیپاری میاں بیوی گرفتار پولیس کے مطابق گلبرگ چورنگی میں خریداری کے لیے آنے والے شخص نے دانتوں کی جانچ کی تو وہ مسنوعی نکلے خریدار نے مسنوعی دانت نکال کر ویڈیو سوشیل میڈیا پر پوسٹ کر دی حراست میں لے گئے بیپاری ہیدر آباد سے بکرے لے کر کراچی آئے تھے سات بکرے تھانے منتقل بیپاریوں سے مزید تفتیش چاری عید کے رنگ اپنوں کے سنگ پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے بس اڈو پر رش ٹرینوں میں مسافروں کی بھرمار جگہ ملے گی یا نہیں ٹکٹ لینے اور نہ لینے والے دونوں پریشان دور دراز شہروں کو جانے والے مسافر کھڑے ہو کر سفر کرنے پر مجبور خواتین اور بچے اوورلوڈنگ اور گرمی کے وجہ سے سخت پریشان پرانسپورٹرز نے بھی قرائے بڑھا دیئے پردیسی گھر جانے کے لیے دنگنا قرائیات دینے پر مجبور انتظامیہ نے چپ ساتھ لی ہیدے قربان کے دوسرے روز بارشوں کی پیشکوئی بحریہ عرب سے نم ہوائے ملک بلائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان 18 جون سے ملک مغربی علاقوں گلگت بلتستان خیبر پختنہا پنجاب اسلام آباد بلوٹرستان اور سندھ کے مختلف ازلامیں بارشوں کی پیشکوئی بارشوں کا سلسلہ 22 جون تک جاری رہی گا میدانی علاقوں میں گرمی کا راج پر قرار گرمی کی لہر مزید دو دن جاری رہنے کی پیشکوئی شدید گرمی میں 24 گھنٹے بجلی کی بندش پر کراچی کے علاقے کو رنگی علاوالا ٹاؤن میں شہری بلبلہ اٹھے کے بندش سے پانی کی بھی کلت ہے کہ الیکٹرک کاملہ دفتر کے دروازے بند کر کے بیٹھا ہے فوری طور پر بجلی بحال نہ کی گئی تو سڑک بند کر کے احتجاج کریں گے ریٹائر ججز کو بطور الیکشن ٹریبونل تائنات کرنے والے آرڈیننس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم 20 جون کو سنی تحت کانسل کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کریں گے خیبر پختونخواہ کے ایم ٹی آئی ہسپتالوں کے بورڈ آف گورنرز اور ارکان تبدیل لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے چیرمن بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر محمد زبیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ممبر بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر عمر ایوب بھی عہدے سے فارق حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ممبر بورڈ آف گورنرز غلام قادر خان کو بھی ہٹا دیا گیا مردان میڈیکل کمپلیکس پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ممبر بورڈ آف گورنرز بھی فارق پشاور میں ٹیماتروں کی قلعہ جللہ انتظامیہ نے ٹیماتر دیگر ازلہ سپلائی کرنے پر پابندی لگا دی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ علامیہ میں کہا کہ صرف لائسنس یافتہ تاجر اور سرکاری ایجنسیوں کو ٹیماتر سپلائی کرنے کی اجازت ہوگی دلہ انتظامیہ کا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائیوں کا اندی